اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے غلوف کی بیماری ہے ایکزیجریشن کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حد سے ہی آگے بڑھا دیا ماذا اللہ استغفراللہ یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل الكتاب اے مسارہ کے گروہ عیسائیو اپنے دین میں ایکزیجریشن مت کرو غلوف نہ کرو حد سے مت آگے بڑھو وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَق اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق باج ہو سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تھوم دو اور ان میں سے ایک چیز کیا تھوم بھی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کیتولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں جو اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے ماذ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهُ بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہے وَقَلِمَتُهُ اور اللہ کا خاص کلمہ ہے اللہ کا کلمہ کن ویسے تو ساری اللہ کا کلمہ کن ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص ہے اَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اِلْقَا کیا مریم پر یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے تو وہ جو مِسِنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن وَرُوحُم مِنْهُ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے خاص روح عیسیٰ علیہ السلام ویسے تو ہم سب وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ قرآن میں آیا آدم علیہ السلام میں بھی روح بھونکی گئی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح بھونکی اپنی طرف سے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کی روح ہے یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ مِن کے دو ترجمے ہیں پرائمری ترجمہ مِن کا ہوتا ہے فرام سے کسی کی طرف سے جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لئے عربی کا لفظ ہوگا فی میں اللہ میں سے یہ ہے اللہ کی طرف سے روح اللہ میں سے روح نہیں اللہ وہاں بھی آدم علیہ السلام کے لئے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ میں اپنی طرف سے روح بھوگ دوں تم میں اپنی روح نہیں اپنے اندر سے نہیں اپنی طرف سے روح بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بات بڑی کرٹیکل ہے سمجھنے والی یہاں میں نے نور من نور اللہ کا قیدہ بھی کلیر کرنا ہے پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی اگزیجریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میرے بارے میں غلوب نہ کر عبدہو ورسولہ ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسری عدیث مسند امام احمد سے صحیح سنت کے ساتھ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا ماشاءاللہ ہوا شئتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے اور فرمایا جعلتانی للہ عدل تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ماشاءاللہ وحدہ بلکہ کیا جو اکیلہ اللہ چاہے کتنی احتیاط آج کا وہ مولوی ہوتا وہ کہتا جی حضور میں تو اللہ کا بندہ ہی بان کے بے کہنا ہوں میں تو اللہ کا نہیں بنا دیتا میں تو مستقل بزاد کا قیدہ آپ کے لئے رکھا نہیں ہوا میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں ذاتی نہیں مان رہا یہ جو آج تفریق کر رہے ہیں مستقل بزاد اتائی محدود غیر محدود اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینچ اور صحابی سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ماز اللہ استغفراللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع کیا جالتانی للہ عدلہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹا ہے وہ ہم کرتے ہیں جیسے صحابی اکرام بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا کہتے تھے واللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جاتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جاتے ہیں لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کوئو جو اکیلہ اللہ چاہے اس سے منع فرما دیا لہذا میں پینڈولم دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کروں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک اماز اللہ ایسی شیطانی توہید نہیں میں بیان کرتا جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ آیت نہیں پڑتے قرآن سے یا تو کٹھا بھی ذکر نہیں ہے رسول کے ریفرنس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اتیو اللہ اتیو رسول تو چھوٹی چیز ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے لیکن جہاں اتیات وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں یہ اب روح مندھ کو بھی سمجھ لیں تو میں نے مندھ کا مطلب بتایا سے لہٰذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز ہے یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے کیوں سورة القصص کی آیت نمبر تیس میں لفظ کیا ہے من الشجراتی فی شجراتی نہیں ہے یہ بھائیو وہ پوائنٹ ہیں جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے نہ کسی مولوی نے بتانے یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کمپیرٹیو سٹڈی کر کے وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی درخت میں سے نہیں اسی کو تو بنیاد بنائے ہوا تھا انہوں نے بازدالوجود کا ماننے والے عقید ہیں جو روک رہتے ہیں کہ جی وہ اللہ بندے کے اندر سے بولتا ہے ان الحق سبحانی مازم و شانی بائزید بستامی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں یہ اللہ مو سے بولتا ہے ماز اللہ اس طرف درخت کی طرف سے آواز آئی حضور نے کبھی دعوانے کیا کہ میرے مو سے اللہ بولتا ہے یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وحی کرتا ہے اور اگر ماز اللہ کسی صحوی کے بارے میں یہ کی دا ہے کہ اللہ ان پر کوئی وحی کر دیتا ہے یا ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے تو پھر تو ختم نبوت پہ ہی ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی ماز اللہ استغفراللہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لہٰذا آپ یہ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک جملہ سننا ہے شاید آپ کو یہ برا بھی لگے لیکن میں جو کہ امانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈن میں بھی آ جائے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نورم من نور اللہ یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے نہ یہ کوئی کفریہ جملہ ہے یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے اگر وہ نورم من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے تو یہ تو واضح لم یلد ولم یولد کے خلاف ہوگا نہ اللہ نہ کسی کو جنا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی اکل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے ہیں ماذا اللہ اس کو وہ بھی کفر کہیں گے نورم من نور اللہ یا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا دیا ہے روحم منہ روحم من روح اللہ اللہ کی طرف سے روح نورم من نور اللہ اللہ کی طرف سے نورِ ہدایت الحمدللہ یہ قرآن میں نورِ ہدایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی نورِ ہدایت ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے قد جاءکم من اللہ نورم و کتابم مبین بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی تفسیرِ تبری اہلِ سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے تین سو سال میں لکھی گئی امام ابن جریر التبری رحمہ اللہ المتوفہ تین سو دس ہجری انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورِ ہدایت مانتے ہیں مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنن کبرہ دلائل النبوہ امام بھائی کی میں تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا ولادتِ مصطفیٰ والا بارہ ربیل اول پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی اس میں آخر میں الفاظ تھے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیے تینوں کتابوں میں اور مشکاہ شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیرلی زی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لئے روشن ہو گئے تو یہ نور سے مراد نورِ ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ ہدایت بالآخر شام تک بھی پہنچ گئے نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کیوں؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی وہ بچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ مانا تو گستاقی ہو جائے گی ہم کہتے ہیں نور مانا گستاقی ہے کیونکہ فرشتے نور سے پنے اور انسان مٹی سے اور انسان نور سے افضل ہے اور نور تو بھئی صدرت المنتحہ پہ رکھ گیا صحیح بخاری اٹھا رہے ہیں کتابتو ہی چیکٹر آخری صدرت المنتحہ پہ پہنچ گے جمعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایک بالشت بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آگے چلا گیا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان نور سے افضل ہے لہذا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے ہاں نورِ ہدایت ہیں قرآن میں نورِ ہدایت صحابہ اکرام علیہ مردوان کے فرامین بھی نورِ ہدایت صحیح بخاری بھی نورِ ہدایت صحیح مسلم بھی نورِ ہدایت ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیر کر دیا اور وحدت الوجود کا بھی رد کر دیا کہ وحدت الوجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یہاں میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے قرآن پاک حدمت کے حوالے سے مولانا مدودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا اور ڈاکٹر اسرار کی پرسنیلٹی تھی قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاروں کے آج کلیر کروں میں ڈریکٹ راوی ہوں اس بات کا صورت الحدید کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے اندازے بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا تو تیرہ جون دوہزار آٹھ کو میری دو گھنٹے کی ون ٹو ون ملقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جمعے کے دن تیرہ جون دوہزار آٹھ کو لاہور میں میں گیا اور میں نے اسے گلا کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے پینتیزم کا عقیدہ ہماعوس کا عقیدہ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالی بندے میں حلول کر جاتا ہے یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوم میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے یعنی اہل تصوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا وحدہ الوجود کا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وحدہ الوجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈیپینڈنٹ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے علم الکلام میں توحید کا لفظ قرآن و دیس میں تو نہیں ہے تو وہ ہس پڑے اس بات پہ تو انہوں نے ہستے وے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدہ الوجود ہے صوفیہ والا ڈاکٹر جو ہے وہ وحدہ الوجود نہیں لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں خصوصاً سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جس کا کام ہی صرف یہ ہے میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطییں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوست مارٹن کروں نہ تو کفریہ کلمات اس بندے کے موہ سے نکلتے ہیں توحید کی آر میں بعض وقت انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بائی نیم مینشن کی ہے تو اس نے ڈاٹر سرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فیزیکلی جا کر میں رابی ہوں ڈریکٹ کے انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیر کیا اور اس کے تقریباً دو سال کے بعد ان کی ڈیت ہوئی چودہ اپریل دوہزار دس کو الحمدللہ میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لہور جا کر تو یام اعواض الوجود کے عقیدے کے ادبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفکیشن میں نے دے دی اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ پَسْ اِمَانُ لَوْا اللَّهُ فَرُ اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاثَا اور مت کہو کہ تین خدا ہے تین خدا ٹرنیٹی کا عقیدہ نہ رکھو کیتھولی کیا کہتے تھے کہ گوڈ دہولی فادر پھر سیدہ مریم کے بارے میں اس وقت آج وہ ہولی گوست کو لیتے ہیں ٹرنیٹی میں اس وقت کہتے تھے ہولی مدر سیدہ مریم آج ہولی گوست کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سم کہتے ہیں سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ حلماتا ہے کہ مت کہو کہ تین انتہو خیر لکم بانا جاؤ اسی میں تمہاری خیریت پنجابی کہہ رہے گا بندے پتر بڑھ جاؤ نیتے رگڑے جاؤ گے بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلہ ایک الہ ہے سبحانہو ان یکون لہو ولد اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں لم یلد ولم یولد اور حی القیوم ہے وہ اس کو کبھی موت نہیں آنی اس کو کیا ٹنشن وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے وہ پاک ہے کہ اپنے لئے کوئی بیٹا افتیار کرے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے وقفہ باللہ ہی وکیلہ اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے علم القلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیہ کا رد اور جہلاق یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی جہلاق جو دوسری ایکسٹریم ہے اور اہل سنت کا منج درمیان میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں اس کو بریف کروں گا پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہے فلسفی اس کی کنسٹرکشن کیا ہے تو بھائیو یہ جو لفظ ہے فلسفی انگلیش کے اندر اردو میں بھی ہم فلسفہ کہتے ہیں یہ دو حروف سے مل کر ملا ہے دونوں حروف گریک لینگویج کو یونانی کیونکہ فلسفہ وہیں سے آیا ایک ہے لفظ فیلو جس کا مطلب ہے لف اور دوسرا لفظ ہے سوفی جس کا مطلب ہے حکمت لوجک وزڈم تو فلسفی کی اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن بنے گی لف آف وزڈم یعنی لوجک اور وزڈم سے محبت یعنی آپ کی چیزوں کی بنیاد ڈیفنیٹ علم پر حکمت پر ہونا چاہیے اور انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی کرٹیکل سٹڈی آف بیسک بیلیوز اس نون ایس فلسفی کسی بھی بیسک بیلیوز کی کرٹیکل سٹڈی کرنا بڑی جان پھٹک کر کے اس کو کہیں گے فلسفی یہی وجہ ہے کہ پی ایس ڈی کی ڈگریوز کسی بھی ویلڈ میں ہو اس کو ڈاکٹر آف فلسفی کہا جاتا ہے پی ایس ڈی پی ایس ڈی انگلیش پی ایس ڈی سائنس پی ایس ڈی میکینکس پی ایس ڈی وائبریشن کسی بھی ویلڈ میں ہو وہ ہوتا ہے پی ایس ڈی ڈاکٹر آف فلسفی ڈاکٹر ایٹ ان فلسفی تو یہ جو فلوسفی ہے یہ اکل پر بیس رکھتی ہے اور آج الحمدللہ فلوسفی جس جگہ پر پہنچ چکی ہے وہ تو واقعی قرآن پاک کے بالکل قریب آگئی ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے کیونکہ وہ سائنس کے اوپر رکھتی ہے پہلے صرف زبانی کلامی علم تھا اب دیفنیٹ علم سائنس کا پروو بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی فلوسفی جو اکل کے ذریعے چلتی ہے اس کے پہلے میں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہے جو نقل کے ذریعے آتی ہے نسل در نسل جیسے یہ ریویلڈ نالج انبیاء کے ذریعے پھر کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے تھیوسفی فلوسفی اور تھیوسفی اب یہ دونوں چیزوں میں کشمکش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس کشمکش کو دور کرنے کے لئے جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم القلام گفتگو کرنے کا ڈھنگ کہ کسی طریقے سے مذہب کی بات کو عام لوگوں تک فلسفی کی ٹرم میں سمجھا دیا جائے مثال کے طور پر توحید کا لفظ نہ قرآن میں مجود ہے نہ حدیث میں مجود ہے یہ فلسفی کی ٹرم ہے موجزہ اکل کو آجز کر دینے والی چیز قرآن پاک میں لفظ موجزہ استعمال نہیں ہوا بلکہ آیات لفظ استعمال ہوا ہے حالانکہ موجزہ بھی عربی کا لفظ ہے اب آیت کا لفظ کافی نہیں تھا انبیاء کے لئے کہ ہم نے انبیاء کو آیات دیں علیہ السلام لیکن وہ علم القلام کی ضرورت پڑی بات سمجھانے کے لئے تاکہ وہ فلسفے کا اور فیوسفی کا جو گیب ہے وہ کم کیا جائے اسی طریقے سے لفظ معصوم یہ بھی عربی کا لفظ ہے انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں نہ قرآن میں یہ لفظ کئی موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ بھی فلسفے کی ٹرم ہے اسی طریقے سے مختلف قسم کی ٹرمالوجی فکر میں اقائد میں آئیں اہل سنت اسی طریقے سے اہل تشیع ناسبی رافضی یزیدی جس طرح اب یہ ٹرم یوز کی تو لوگ کہتے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں قرآن عدیث میں کوئی نہیں تو قرآن عدیث میں موڈزہ بھی ذرا نکال کے دکھائے نا خالی رافضی یزیدی والا مسئلہ کیوں ہے یہ ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لئے اسی طریقے سے توحید کے لئے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب یہ بھی قرآن عدیث میں کوئی نہیں موجود یہ انہی چیزوں کو ایک ٹرم ڈیوائز کر کے اس کا نام رکھا گیا لہٰذا علم الکلام فی نفس ہی کوئی بری شئے نہیں ہے جس طرح بعض جہلا کا یہ نظری ہے کہ یہ کوئی اللہ معافی دے کوئی کتاب و سنت کی مخالفت پہ کوئی وضع کیا ہوا علم اس کا استعمال برا ہے چھوری کا استعمال برا ہے بندہ بھی مار سکتے ہیں اور مرگی زبا کر کے بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کھانے کے لئے چھوری بھی نفسی بری چیز نہیں اس کا استعمال برا ہے لہٰذا یہ استلاحات جو استعمال ہوئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو اختلاف پائے جاتا ہے اس پہ میں پرٹیکلو تھوڑی سی گفتگو کروں گا باقی چیزوں کو سکپ بھی کر دیا جائے تو خیر ہے تو بھائیو ایک طرف ایکسٹریم ہے جہمیہ کا گروہ جنہوں نے قرآن و سنت میں جو اللہ کی صفات آئیں مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں اللہ کی پنڈلی اللہ کا عرش یہ سارے الفاظ قرآن و سنت میں استعمال ہوئے بغیر کسی تمثیل کے یوں نہیں میں ہاتھ کہہ سکتا لئی سکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں جیسا اس کی شان کلائے یہ اتنی چیزیں آئیں تو جہمیہ کا ایک گروہ تھا جنہوں نے ان تمام چیزوں کو علم القلام کے ذریعے زبا کرنا شروع کر دیا اور کہا جی ہاتھ مراد نہیں قدرت مراد ہے عرش مراد نہیں اس سے غلبہ حکومت مراد ہے آنکھیں مراد نہیں اس طریقے سے مختلف تعویر حالانکہ واضح الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں سورة الانبیاء کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الحج میں کہ ہم آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے بیٹ لیں گے اب اس کی کیا تعویل کی جائے سوائے اس کے دائیں ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائے لیکن انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد قدرت ہے تو پھر دائیں گلز کیوں استعمال ہوا تو یہ ایکسٹریم تھی ایک جہمیہ اب ظاہر ہے جب بھی کوئی ایکسٹریم آتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب اس کا رد شروع ہوتا ہے تو دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے جو آج ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً جو اہل عدیس مکمہ فکر کے لوگ ہیں جن کو میں باقیوں کی نسبت کتاب و سنت کے منج کے سب سے قریب سمجھتا ان میں یہ تھوڑا سا غلوف آنا شروع ہوا ان میں چند جاہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کہت یہ علم القلام تو یہ تو ہے علم القفر ہے یہ تعویل کرنا ہے شرک اور کفر بھائی ہر وقت تعویل کرنا کفر اور شرک نہیں کئی تعویلات انہوں نے خود بھی کی ہوئی ہیں تو میں اب تین بڑی مثالیں پیش کروں گا جس میں وہ لوگ خود بھی تعویل کرتے ہیں اس وقت اگر کفر مان لیا جائے تو یہ کفر کا فدوہ ان پر بھی لوٹے گا پہلی مثال سورة القصص کی آیت نمبر اٹھاسی آخری آیت ہے پارہ نمبر بیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شئین حالکن اللہ وجہہو ہر شئے حلاق ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے یہ ہے اس کی لفظی ٹرانسلیشن سوائے اس کے چہرے کے یعنی اللہ کے کل من علیہ آفان ویبقا وجہ ربک اذل جلال والاکرام ہر شئے فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں جو سعودی عرب سے بھی قرآن چھپا ہے احسن البیان صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب کا انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ہر چیز حلاق ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے سوائے اللہ کے موں کے ترجمہ جھونہ گڑی صاحب کیا ان کی تفسیر ہے اب ترجمہ تو بالکل صحیح کیا تو ساتھ ہی انہوں نے تفسیر میں لکھا یا مو مراد نہیں بلکہ اللہ کی ذات مراد ہے تو تعویل کر لی نا ہونا تو چاہیے تھا مو سے مراد مو ہی لیتے چہرے سے مراد چہرے ہی لیتے تعویل کیوں کی کیونکہ اگر یہ تعویل نہ کرتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ ماذا اللہ اللہ کی شان کے لائف جو اللہ کے ہاتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ صرف چہرے کی بات ہے ہر چیز کو علاقت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے تو کیٹیگوریکل ڈینایا ہے ہر چیز کو تو انہوں نے کہا یہاں چہرہ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے تو یہ تعویل کی ایک مثال قرآن سے دوسری مثال تعویل کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حدیثِ قدسی اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے زمانے کو برا حالانکہ زمانہ میں ہوں زمانہ تو بھئی مخلوق ہے وقت ٹائم مخلوق ہے اللہ کی کریئٹ کی ہوئی ہے ٹائم اٹ سپیس اب سب لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا حالانکہ الفاظ میں عربی کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مجھے بتائیں اس میں ترجمہ ڈریکٹ کیا بن رہا ہے ابن آدم مجھے عذیت دیتا ہے جب وہ گالی نکالتا ہے زمانے کو جبکہ زمانہ میں اللہ کا نام اددہر کہیں پر بھی نہیں ہے حالانکہ یہاں الفاظ ہے اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مخلوق بن جائے گا تو سب نے یہ ترجمہ کیا کہ اندہروں سے مراد یہ ہے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے اللہ کی مخلوق میں برائی نکالنا اللہ کی برائی کرنا ہے اتنی بڑی تعویل کی زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیئے ہیں تعویل کرتے ہوئے تو یہ تعویل کیوں کی صرف اس لیے کہ وہ دوسرا مانا لیا جائے تو بیڑے گرگ ہو جائے گا علم القلام یہاں استعمال کرنا پڑا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر یہ اس جولہ کے طب کہ انہیں مولانا مدودی کے اوپر فتوے لگائے ہیں کہ یہ اہل سنت کی انہوں نے نہ ہی چھوڑ دی انہوں نے تو بڑی بڑی آیات کی تعویل کر دی ہے بھائیو یہ تعویل کیوں اس کے اوپر کور کے فتوے کیوں نہیں لگتے انہوں نے کہا کہ این ممکن ہے کوئی یہ ارش واقعی فیزیکلی ہو اور این ممکن ہے اس سے براد سلطنت جب ایک بندہ آپ نے دونوں مقوم بیان کر رہا ہے اب اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے جبکہ وہ اہل سنت کے منش پر ہو ورنہ یہ وہی پنجابی والی بات ہے بعض لوگوں کو بری لگتی ہے یہ الزامی جواب ہے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے فکی مثال نمبر تین صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے عربی سن لیں آپ سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہی سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا یوم لا ذلہ اللہ ذلہو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے اللہ کے سائے کے تو اللہ کا سایہ ہے کسی نے ترغیمہ نہیں کیا سب نے بریٹوں میں لکھا ہوئے اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے یہ تعویل کیوں کرنی پڑی حالی عرش کے لفاظ دور دور تک کہیں اس میں مجھو الفاظ واضح ہے لا ذلہ اللہ کوئی سایہ نہیں سوائے اس کے سایہ تو یہاں بھی تعویل کرنی پڑ گئی علم القلام کا استعمال کرنا پڑ گیا یہ بھائیوں میں یہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ جب بعد میں لوگ سنے گئے ان کو پتا چلے گا ان ایشیوز کو آج تک کسی نے اڈریس کیا نہیں اس حوالے سے یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کیپیبلٹی سے باہر ہیں لوگ کو یہ پہلے چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں پھر بیان کرنی پڑتی ہیں اب اہل سنت کا منحج اس کے درمیان ہے نہ تو ہم جہمیاں ہیں اور نہ جہلاں ہیں ہماری درمیان کی راہ ہے اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منحج اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سلف نے تعویل کی صحابہ تابعین تبا تابعین نے سمجھتے ہوئے اس تعویل کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں اور آج بھی اگر بعض چیزوں کی تعویل کرنی پڑ جائے علم القرمال کلام کے حوالے سے اور سلف میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہ ملتی ہو اس کی مغالوت میں بھی نہ ملتی ہو تو کوئی حج نہیں اس معاملے میں کوئی نہیں کرنا جادہ نہ کرے لیکن فتوہ بازی کسی پر نہ کی جائے اب اہل سنت کا اصحاب الحدیث کا منحج محدثین کا کیا ہے اللہ کی ذات اور صفات دو حدیثیں میں یہاں پر بیان کروں گا یہ بہت کلیٹیکل احادیث ہیں اور دونوں جامعہ ترمزی کے اندر ہیں جامعہ ترمزی کتاب الزکاة انٹرنیشن نمبری کے مطابق 662 نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن ترمزی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پہ امام ترمزی نے اہل سنت کا منحج بھی ساتھ بیان کیا اور جامعہ کا رد کیا ہے ایکزیکٹ امام ترمزی کے میں الفاظ انشاءاللہ یہاں سے پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ صدقے کو قبول کرتا ہے اور دہنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اپنے دانے ہاتھ میں صدقہ لیتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالے اور وہ بڑھا ہو جائے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو پالتا ہے اپنے دانے ہاتھ سے تمہارے صدقے کو ریسیب کرتا ہے اب دانہ ہاتھ یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہے جیسے قرآن میں آئے تھے اس کی تعویل یہ کرنا کہ اس سے مراد قدرت ہے یہ سخت زیادتی ہے یہ جہمیہ نیکی ہے اس پر کیا کومنٹس ہیں امام ترمزی لکھتے ہیں یہ الفاظ غور سے سنیں اس اور اس جیسی کہی آحادیث جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ کا ہر رات کو دنیا کے اسمان پر اترنا تو کئی اہلِ علم کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہم میں مبدلہ نہیں ہوتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس میں نہیں پڑتے ہیں پس یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے اور اس کی کیفیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ کسی طرح امام مالک بن انس امام مالک سفیان بن اویینہ عبداللہ بن مبارک یہ تینوں چوٹی کے اہلِ سنت کے علماء طبعہ تابعیم میں سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث پر صفات کی کیفیت میں پڑے بغیر ایمان لانا ضروری ہے اہلِ سنت والجماعت کا یہی قول ہے اہلِ سنت والجماعت یہ لفظ امام ترمزی نے استعمال کیا امام مسلم نے یہ اس زمانے کے اہلِ سنت والجماعت ہیں آج کے نہیں اور اہلِ عدیث بھی اس زمانے کے آج کے والے نہیں آج کوئی بھی بندہ اگر اس منعج پہ ہوگا وہ وہی والا اہلِ عدیث کی اصحاب الادیث ہوگا اور اگر اس منعج پہ نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں ہوگا اسی طریقے سے اہلِ سنت وہی ہوگا جو واقعی اس منعج پہ ہوگا خالی ٹائٹل لگانے سے اہلِ سنت نہیں بنے گا اہلِ سنت کا یہی قول ہے اہلِ سنت والجماعت کا یہی قول ہے لیکن جہمیہ ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تشبیح ہے حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہی جگہ اپنے ہاتھ اور سماعت اور بصیرت کا ذکر کیا جہمیہ ان آیات کی تعویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اہلِ علم میں سے کسی نے نہیں کی جہمیہ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا پس ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت ہے اس کے جواب میں امام اسحاد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیح تو اس صورت میں ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ جیسا ہے یا کسی کے ہاتھ کی مثل ہے یا اس کی سماعت کسی کی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے پس اگر یہ کہا جائے کہ اس کی سماعت فلان کی سماعت جیسی ہے تو یہ تشبیح ہوگی لہٰذا اگر صرف وہی کہا جائے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سماعت بسر اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلان کی سماعت کی طرح ہے تو یہ تشبیم نہیں ہوگی اللہ کی یہ صفات اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے ان کے وصف میں فرما دیا سورہ شورہ آیت نمبر گیارہ پارہ نمبر پچیس لَيْسَكَ مِسْلِ ہِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَرْسِيرُ اللہ کی مثل کوئی شہن نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے تو یہاں امام مالک کا وہ قول جس پر امت نے اجماع کیا وہ بہت اہم قول ہے اللہ کا عرش پر استواء معلوم ہے کیفیت مجھول ہے یہ نہیں پتا کس طرح یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ عرش پر بیٹھا ہے ایسا نہیں اور امام نتیمیہ کے اوپر بھی تومن لگائی ابن بطوتہ نے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ان کا بھی ایسا فاسد عقیدہ نہیں تھا ان کی طرف یہ بات غلط مشہور باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی اس مسئلے میں ہم ان کا دفاع کریں گے یہ بات انہوں نے نہیں کی معلوم ہے کیفیت مجھول ہے استواء معلوم ہے کیفیت مجھول ہے اور سوال کرنا بدھت ہے کہ وہ کیسے مستقی ہے یہ امام مالکہ قول تین چیزیں دوسری حدیث ہے تو ضعیف لیکن اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی کے کومنٹس ہیں وہ پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں جامعہ ترمزی کتاب التفسیر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار دو سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سنت ضعیف ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بات یہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حدیث کی سنت ضعیف ہے اگر تم لوگ زمین میں نیچے کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک ہی پہنچے گی پھر یہ آیت پڑھی وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے کیے ہوئے ہیں اس پر امام ترمزی کیا کومیٹس کرتے ہیں اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رسی کا اللہ کی طرف پہنچنے سے مراد اس رسی کا اللہ کے علم تک پہنچنا ہے دیکھیں تعویل آگئی ادھر بھی یہ چوتھی مثال ہوگئی علم القلام کی تعویل کر لی نا حالانکہ حدیث کی الفاظ دیں اللہ تک پہنچے گی انہوں نے کہا نہیں یہاں مراد اللہ کا علم ہے اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچنا ہے کیونکہ اللہ کا علم اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ پر ہے اور وہ خود تو اپنے عرش پر ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں بیان فرما دیا کئی جگہ پر آیا الرحمنو علی الارش استواء ثم استواء علی الارش اللہ تعالیٰ ارش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا تو لہذا یہ ہے مذہب ریلوی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے اللہ اپنے ارش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا بریکٹ میں بہت پیارا ترجمہ بجائے اس کے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ارش پر جا بیٹھا ماذ اللہ استفیل یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا اللہ ارش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائے گا اس کے لئے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے اگلے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں پوائنٹ نمبر تھری وحدت الوجود کے عقیدے میں جو شرکیاں پہلو ثابت کرنے کے لئے اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود ہو جو میں نے پیچھے صاحب بتایا جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ڈسکشن کی ریکارڈنگ والی نہیں جو خود ڈسکشن کی تھے تو وہ توحید کو وحدت الوجود کہہ رہے تھے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے الفاظ سے ہمیں کوئی چیڑنگی میں نے پیچھے در پا بتایا نور من نور اللہ کا بھی اگر کوئی عقیدہ ان معنوں میں رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نورِ ہدایت ہیں تو یہ بات بلگوٹی ہے لیکن اگر وہ وہ عقیدہ رکھتا ہے فاسد کہ اللہ میں سے کوئی نکلا تو یہ کلمہ کفر ہے اور یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے ماذا اللہ استغفر اللہ کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کو اپنے اس فاسد عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے یہ پوائنٹ نمبر تھری جو تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الرقاق چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھے ہزار پانٹ سو دو نمبر حدیث ہے یہ اکثر صوفیاء سے آپ کو سننے کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث قدسی ہے جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ بدہ میرا قرب کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتا جتنا فرائض برپابندی سے حاصل کرتا ہے اور گروافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بس یہاں تا قدیس روک دیتے ہیں اگلا عیسان ہی بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ بیان کریں گے تو اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے اگلے الفاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اور اگر مجھے میری طرف رجوع کرتا ہے کسی کے خلاف میری پناہ حاصل کرنے کے لئے میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں اس کے دشمن کے خلاف یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ پھر وہ دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا وہ جب تک اس کو اللہ نہ بنا لیں اس وقت تک تسلیمی ہونی جب وہ اللہ اسے ہی مانگ رہا ہوگا اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوا پھر کہیں گے بھر بزرگان تا کی کمال ہے تو وہ پوری دیس نہیں پڑتے یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں پھر میں وہی بات کروں گا یہ پانچویں مثال ہوگی اب تعویل تعویل کرنی پڑے گی یہاں بھی اگزیکٹ اگر ترجمہ کریں گے وہ جہلا والا جہمیہ والا یہاں پر اگر وہ والا مسئلہ لیا جائے تعویل والا تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یہ پانچویں مثال ہو جائے گی تعویل کی پانچویں بھکی ہو جائے گی ہے تعویل کرنی پڑے گی فیزیکلی اللہ تعالیٰ کسی کے کان نہیں بنتا اس سے مراد کیا ہے کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے یہ تمام آزا پھر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں پرفیکٹلی اس کو نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے جیسے اردو میں بھی محاورتاً بولا جاتا ہے فلان کا تو اڑنا بچھونا ہی یہی ہے جیسے ہمارے پروفٹ کے لیے سورة الانام کی آیت نمبر 162 میں آیا قل امنا صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے میرا سب کچھ اڑنا بچھونا اللہ کی ذات ہے یہ ہے وہ معنی اس پہ پھر اطراز کرتے ہیں کہ جی کہ وہ تو پہلے ہی گناہوں سے بچا ہے تو تب اللہ نے اس کو یہ نام دیا ہے بات بالکل ٹھیک ہے جو بندہ گناہوں سے بچے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نام دے گا لیکن بھائیو اللہ تعالیٰ کا انعام دینا اصل میں ہے کسی کا نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے بچنے پر استقامت یہ تو اللہ کی توفیق ہے بغیر ممکن نہیں پہلے انسان کک مارے گا پھر اللہ کی طرف سے رسپانس آئے گا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی راہیں کھولیں گے تو پہلے کک بندے نے مارنی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا جس کا ثبوت وہ سورہ علی وران کی آیت نمبر اکتیس ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ نے محبت کرے گا تو پھر ظاہرہ گناہوں سے محفوظ کر دے گا اور اس کے ساتھ بھی موجود ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد ڈریکٹ بننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے اور وہ عقیدہ حلولیہ کا اس کو تو میں نے بتایا کشور محجوب میں بھی کفر لکھا ہے ایک محیدین ابن عربی نے غلط نظریات پیش کیے تو تصوف میں کئی لوگوں نے ان کا رد کیا شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الفثانی صاحب کہا جاتا ہے انہوں نے بقیدہ پوری کتاب لکھی ہے فتوحات مدینہ ان کے رد میں محیدین ابن عربی کی کتاب تھی فتوحات مکیہ جس میں شرکیاں عقیدے تھے اس کا رد خود ایک صوفی نے کیا ہے شیخ احمد سرہندی صاحب ہے آر سے چار سو سال پہ تو وہ عقیدہ تمام تصوف کو پریزنٹ نہیں کرتا ہے کوئنٹ نمبر فور وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے کہ غیبی علوم انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے باننا تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافع ہے سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات کیا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یہ افراد ہے کیونکہ ہر مقتبہ فکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جماعت ٹھیک ہے باقی ساری فارد میں تو ساری جماعتیں بھی رہی ہیں کیا تبلیغی جماعت کیا دعوت اسلامی اسی طرح سے باقی مقاتبہ فکر کی جماعتیں ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے خواب موجود ہے بیان کرنے کے لئے اور پھر دوسرے گھر ہی مانیں گے اپنا ہی مانیں گے اور نہیں جی ان کو تو آئی نہیں سکتا ہوا تو بھائیو یہ جو ایک دوگلی پالیسی چل رہی ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے اسی کو بنیاد بنایا صوفیاء نے اور انہیں کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں اور پھر ان صوفیاء کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بلکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بچارہ جو ہے وہ کافر ڈکلیر ہو گیا غلام آمد قادیہ نہیں بچارہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں صوفیاء کر کے گئے ہیں لیکن ان کو ہم سارے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عام سے مراد جو آپ لوگ ہیں میں تو نہیں کہتا ہوں میں تو احتیاط کرتا ہوں نہ ان کے بارے بدگمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی اس نے ذن رکھتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراد موجود ہے کسی کو تسلی کر نہیں ہو تو ہمارا رسج پیپر اہلس سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اندہ دن پہروی کا جاؤں کوئی بزرگ کلمہ پڑھوارے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوارے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف دیدھانوی رسول اللہ ماہ حضرت اللہ تو حسن ازام کیسے ہم قائم رکھیں بھئی تو ہم بریک ایمن پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں نہ ان کو ہم گستار ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اطراف کرتے ہیں لیکن بھائیو انہی چیزوں کو پھر بنیاد منایا ہے نا علامت قادیانی نے اور اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر بغیدہ صوفیاء کے کشف کے حوالے دیئے ہیں اس کی آپ اگر کتابیں پڑھے نا روحانی خزائن حقیقہ طلوحی خصوصاً وہ کتاب کشتی نوح مختوبات احمدیہ یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ بھنگ رہ جائیں گے اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیاء کرتے آئے ہیں ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہے اور میں اس نے اس میں حقیقت الوحی میں تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ میں جو کچھ کشف اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو بھائیو یہ سارے دعوے پھر بلاخر اس زلد تک پہنچے اس کے پیچھے بنیاد ان لوگوں نے فرام کی تو ہم ان کا بھی رات کرتے ہیں اس پہ میں نے پچاس منٹ کی گفتگو کی ہے علم غیب پر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر چھے کے نام سے رکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل سے سن لیں اس میں میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لیکن آج یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفقل حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی ہیں اگلی امتیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے ایک ہوتا ہے محدث حدیث روایت کرنے والا ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے ہیں اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے پہلے ایک کشف اور الہام ہو جائے کرتا تھا جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا وہ انبیاء میں سے تو نہیں تھی لیکن اس امت میں یہ بین تو میں اس پر ایک جملہ بولا کرتا ہوں جس طریقے سے توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ کشف اور الہام جو غیر انبیاء کو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس امت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ نہیں ہو فراد ہی ہوگا اگر کوئی کہتا ہے اس پہ وہ جو سیدہ عمر کی طرف ایک ضعیف روایت اور بات سنتیں تو اس کی حیعی من گھڑتا ہے کہ سیدہ عمر میں چھے سو میل دور ایک ساریہ نامی جنرائل کو دیکھا اور کہا یا ساریہ تل جبل یہ اکثر آپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو جمعہ کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں بھائیو یہ اصول مہدسین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب الشہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کہ پہلے پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارا معاخضہ کر لیتا تھا کوئی بندہ بات چھپاتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے ربی کو بتا دیتا تھا اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کے چہروں پر ان کے زہری عمال پر فیصلہ کرتے ہیں ہمیں نہیں بتا ان کے دلوں میں کیا ہے یہ بخاری میں تو سیدہ عمر یہ کہہ رہے ہیں تو یا ساری علیہ السلام اوہ نہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر دکھا دے بھائیو یہ فرمولہ اگر فٹ کر لیے جائے نا تو سارے کے سارے فاسد عقیدیں جائز ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت علی آج بھی مدد کر سکتے ہیں ہماری یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقْ مَنْ بَقْوَاسِ کرو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کہو اللہ کے بارے میں یہ سب اقواز کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب گستہانہ جملے ہیں آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر لے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہے ہیں سورة الانبیاء کی پچانویں نمبر آیت میں کہ جو مر گیا کیامت کا کب دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ بے شک شیخ عبدالقاتی جانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منصوب کرتے رہے کہ انہوں نے گیارہ سال بعد وہ براد جو ہے وہ تار دی تھی سب جھوٹ ہے اس لئے کتاب و سنت کی بات شروع کریں تو فوراں بھڑک اڑتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا جی بزرگوں کو نہیں تھا کتاب و سنت پتا پھر میں وہی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ دوزرگ دو جمع دو برابر ہے پانچ کے ہم نہیں مانتے تو بھئی دو جمع دو پانچ ماننے کے لیے تیار نہیں تو کتاب و سنت کو غلط کیسے مان لیں یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا مو بند کرنے کے لیے الزامی جواب کہ دو جمع دو پانچ ہے کہ نہیں یہ بتاؤ اگر یہ بزرگ مرتے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں ہوگئے گا نہیں تو بھئی قرآن کو بھی اتنی ہے ہم یہ دو نا اگر قرآن کہہ رہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آسکتا خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ اب کشف کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلا مندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے میں اپنی میکینیکل انجینرین کے مشین ڈیزائن کے فرمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پر وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے دیکھ کے جس میں گریک لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے پندرہ پندرہ بیس بیس کانسٹنٹس جن کو وہ یہ پڑھ نہیں سکتا یہ سائلن لکھا ہوا ہے یہ سائی کا سیمبل ہے یہ سگما کا ہے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے جو کہتا ہے میں دل کا حال جان لیتا ہوں جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا ہے تو اللہ سکھائے نا اس کو پر یہ کہ وہ دیکھ کے یہ پڑھ کے بتائیں یہ بھائی سب فراد ہے اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباز ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مقصود پرابلم ہے پہمنا سال سے لے کے بیس سال تکی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مقصود پرابلم ہیں وہ ان کو پتا ہوتے ہیں اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ دو تیم باتیں کریں گے یا کہ یہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا یا وہ پڑھائی نوز کی سپلی آئی ہوئی ہوگی یہ دو تیم کیسیز ہی ہوگی پھر پچیس سے لے کر پینتی سال تک ہوگی تین چار وہ تکے لگائیں گے ٹھیک ہو جائے ہو کہیں گے جنہیں دل کا آج جان لیا پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلم تو ان کی بڑی نبز ہوتی ہے مارشلے کے اوپر تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے تو ہم کہہ دو اوہ بڑے پہنچے بزرگ ہیں تو کوئی پہنچا ہو بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے میں مشین ڈیزائن کا فرمولہ لکھے دیتا ہوں مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا آج جاننا تو بڑی دور کی بات ہے کوئنڈ نمبر فور بھی الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا اس میں میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا ہے لسنتپاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر تیرہ ہے علم تصوف اور حیات خضر کہ کہتے ہیں خضر مل گیا خضر مل گیا میں نے بتایا وہ خضر کون ہے جو ان کو ملتا ہے اور قرآن و دیس والا خضر کون ہے چالیس منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ وہ بھی ایکسکروسیف گفتگو ہے آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی مسئلہ نمبر تیرہ اب آجائیے صورت نساء کا آخری رکوع بھی پانچ دس منٹ کے اندر مکمل کر لیں میم گفتگو تو میں کر چکا ہوں پانچ ماہ سٹیپ پہلے میں نے بتایا تھا ان تیرہ آیات کے اندر سات سٹیپ ہیں جس میں سے چار کور ہو چکے پانچ ماہ سٹیپ ہے اور وہ ہے غلوک کا علاج ایگزیجریشن کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء آخری رکوع لن یستنکف المسیح این یکون عبدالللہ عیسیٰ بن مریم کبھی بھی اس بات میں آر محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے وہ تو فخریہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں ولا الملائکت المقربون نہ ہی اللہ کے فرشتے اس بات میں کوئی آر یا اپنے لئے شربندگی محسوس کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں ہم تو سمجھیں کہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں شاید کوئی چھوٹا ٹائٹل دے دیا ہے یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر ازمین و عثمان میں یہ جب تک نہ کہیں اس طرح تزلی نہیں ہوتی حالانکہ نمال میں ہم پڑھتے ہیں عبدہو و رسول بلند ترین درجہ خاص بندے اللہ کے اور خاص رسول کوئی فرشتہ بھی آر محسوس نہیں کرتا وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ آرے گاڑا فتوہ بات ہو رہی ہے نبیوں کی اور فتوہ کتنا گاڑا صرف بات سمجھانے کے لئے بھائیو شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کی تلوار توحید کے معاملے میں ننگی ہے بالکل وہ نہیں پھر دیکھتی کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اگر انبیاء کے ساتھ اسرہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ اور میں کسی شمار میں نہیں بڑے سے بڑا کوئی صحابی تابعی کوئی بزرگ کسی خاتے میں نہیں ہے اگر انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ جو کوئی بھی ان میں سے بھی اگر انبیاء میں سے عیسیٰ بن مریم یا فرشتوں میں سے بھی کوئی جبرائیل میکائیل اسرہ فیل میں سے بھی کوئی اگر ہماری عبادت سے تکبر کرے آر محسوس کرے مجھے اپنا رب ماننے پہ اور اپنے آپ کو بندہ کہنے پر وَيَسْتَقْبِرْ اور تکبر اختیار کرے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِعَا تو یہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور جمع ہوں کیسی دھمکی ہے اگلی بات فَأَمَّلَّذِينَ آمَنُونَ تو جو لوگ ہوں گے ایمان والے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال بھی کریں گے خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے ایمان والے نہیں خالی نیک عمال کرنے والے بھی فَيُوَفِّهِمْ مُجُورَهُمْ ان کو پورا پورا عجر دیا جائے گا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ اور اپنا فضل سے اللہ تعالی مزید بھی اتا فرماتے گا اللہ اکبر کبیرہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَأَصِينًا وَأَمَّ الَّذِينَسْ وَأَمَّ الَّذِينَسْ تَلْكَفُوْا اور جو کوئی بھرار محسوس کریں گے یہ اب کونٹیکس ہوئی چل رہے چاہے وہ عیسی علیہ السلام ہو یا فرشتے یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے وَسْتَكْبَرُ وَأَرْتَكْبُرُ وَأَلِيْمَا تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے خالی عذاب نہیں وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَسِيرًا پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے بھائیو توحید والے معاملے میں اللہ کی تلوار بالکل منگی ہے اب یہ کہ سورة المائدہ شروع ہوگی اس کی آیت نمبر ستنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی مار کو اور زمین میں ساری مخلوقات جتنی ہیں ان کو ہلاک کر دے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے کتنا غصہ کتنا جلال عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں نصارہ کہ اس کو خدا بنایا تم نے معبود بنا لیا اللہ چاہے تو اس کو ہلاک کر دے جس کو ہلاکت ہو جائے گی وہ معبود نہیں ہو سکتا معبود تو الحی القیوم اور پھر آگے چل کر اسی چھٹے سپارے کے بالکل اینڈ میں یہ آیات آئیں گی آیت نمبر چھتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہو کہ تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفعے عبادت تو چھوڑے نا عبادت کرنا نہ کرنا وہ تو لکھ بات اللہ تعالیٰ ہمارے عیسیٰ اور ان کی والدہ تمہارے نفعے نقصان کے مالک نہیں تو بھئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے نفعے نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جب عیسیٰ اور ان کی والدہ جن دونوں کے نام بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو دیفنیٹلی اولیاء اللہ ہیں یہ غلط باتیں ان کی طرف منصوب کی گئیں بزرگوں کی طرف جس طرح انبیاء کی طرف غلط باتیں منصوب ہوئیں اور پھر صورت المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے جس پہ میرا وہ کنفلٹ ہے اندہ دن پیربی کا انجاب صورت توبہ آیت نمبر 31 میں اس کا کلائمیکس ہے یہودوں نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا انہیں کی باتوں پر چلتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت کو چھوڑ دیتے تھے پوائنٹ نمبر جو سٹیپ نمبر سیکس سیکنڈ لاسٹ یہ جو میں نے کہا تھا پوائنٹ کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اے لوگو اب اللہ کی طرف سے برہان آگئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا عِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ساتھ ایک نور بھی نازل ہو گیا ہے ان کے یہ کتاب اس جگہ پر نور سے مراد اب قرآن ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وہاں بھی ہے آ گیا نازل ہونا نہیں ہے وہاں پر یہاں بھی جب آیا ہے آ گیا وہ برہان کے لیے اور نازل ہوئی کتاب لیکن نورِ ہدایت جو میں نے بتایا تھا قرآن بھی نورِ ہدایت ہے صحیح بخاری بھی نورِ ہدایت ہے صحیح مسلم بھی نورِ ہدایت ہے صحابہ کے اقوال علیہ مردوان بھی نورِ ہدایت ہے اب تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے برہان یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہو گئی اس پر بھی میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا آج اس پر میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہی قرآن ہے اہلسنتپاک.com پر ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن سورة الانام آیت نمبر انیس وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَازَ الْقُرْآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لئے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیں سب کو ڈر سنا دیں اور جس تک یہ پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے فضائلِ عمال کے ذریعے نہیں فضانِ سنت کے ذریعے نہیں الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں اس کتاب کے ذریعے دعوت کا کام کریں تو وہ اس پہ آپ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا پر قرآن چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑائے آلہ دعوت اور اولی آلہ دعوت یہ قرآن الحمدللہ تو وہ اس کو سن لیں اور آخری سٹیپ اس میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو کوئی اب ایمان لے آئیں گے پروفٹ پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا باللہ اللہ پر ایمان لائیں گے وَعْتَسَمُوا اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے اب اللہ کے ساتھ کون چمٹ سکتا ہے پھر تعویل کرنی پڑے گی یعنی اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں وَعْتَسِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا یہ وہی لفظ آگیا ہے وَعْتَسَمُوا بِحِبِ اللہ کے ساتھ چمٹنا یعنی کتاب اللہ کے ساتھ چمٹنا جو اللہ کی رسی ہے غدیرِ خون کی حدیث بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں صحیح مسلم میں اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ تو جو اس سے چمٹ جائے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ تو ان قریب اللہ تعالیٰ داخل کر لے گا اسے اپنی رحمت میں وَفَبْلُ اور اپنے فضل میں وَيَحْدِیْهِمْ اِلَيْهِ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا منافقین کے لئے گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی پچھلے رکوع کی آیت نمبر 168 میں کہ اللہ تعالیٰ نے 168 اور 169 میں کہ کافروں کے لئے اسام کر دیا جائے گا دوزخ کا راستہ اور یہاں کہا گیا مومنین کے لئے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا جو کتاب اللہ کو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا الحمدللہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 38 کے نام سے فلسفہ رسالت ختم نبوت وحدت الوجود اور علم کلام کے حوالے سے یہ ہماری تقریبا دو گھنٹے کی گفتگو علیہ سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرقہ واریت سے بالاتر ہونے کہ ہو کر چلنے کی توفیق تعالیٰ فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ مبین